السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم مزرگ و دوست و آپ بخیریت ہوں گے انشاءاللہ و تعالی آپ کو آج ایک تحفہ دینے والا ہوں جس سے بہت سارے لوگ محروم رہتے ہیں وہ تحفہ آج انشاءاللہ مل جائے گا اور میں آپ کو بتاؤں گا وہ تحفہ جو اولاد والے نہیں ہیں کافی منت سماجت کر لی ہے بہت محنت کر لی ہے بہت سارے کام کر لی ہیں بہت ساری دوائیاں کر لی ہیں لیکن اولاد سے محروم ہیں دیکھئے اولاد ایک نعمت ہیں اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اللہ تعالی خود فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو تو ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے اللہ عطا فرماتے جس طریقے تھے حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ایک سو بیس سال کی عمر میں اور ان کی محترمہ کی عمر اٹھانوے سال ہو گئی تھی تو ان کو ایک سو بیس سال کی عمر میں اللہ تعالی نے بیٹے سے نوازا اور بیٹا کون تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام جو بھی وہ بھی نبی تھے اور وہ بھی نبی تھے تو ایک نبی کو ایک سو بیس سال کی عمر میں اللہ تعالی نے عطا فرمایا وہ بھی کب جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی اے اللہ مجھے اپنی طرف سے اکچھی اولاد عطا فرما سبحان اللہ تو اللہ تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کو خوش خبری سنائی کہ تمہیں ایک بیٹا ہونے والا ہے اس کا نام یحییٰ ہوگا وہ بھی نبی تھے اور وہ بھی نبی تھے تو ایک سو بیس سال کی عمر میں جب اللہ تعالی عطا کر سکتا ہے تو ہمیں بھی عطا کر سکتا ہے اور یہ نہیں کہ ایک سو بیس سال کی عمر ہو اب تو ایک سو بیس سال کی عمر کس کی ہوتی ہے؟ بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے تو جو لوگ پجاس سال کے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے اگر کمی ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرنا چاہیے اور جو میں آپ کو تحفہ دینے والا ہوں وہ ایک سورت کا تحفہ ہے یعنی سورت زاریات اس کا نام سورت زاریات ہے قرآن شریف میں 26 مبارہ ہے 26 مبارہ ہے کہ لاشٹ میں لاشٹ والے صفحے پر شروع ہوتی ہے سورہ زاریات یاد کر لیجئے آپ لکھ لیجئے سورہ زاریات اس کا نام سورہ زاریات ہے اور 51 مبارہ سورت ہے وہ لوگ اس سورت کو پڑھیں اور 40 دن کا عمل کریں انشاءاللہ اولاد والے نہیں ہیں تو اولاد والے بن جائیں گے پھر سے لکھ لیجئے سن لیجئے سورہ زاریات سورہ نمبر 51 26 مبارہ میں لاشٹ میں ہے کرنا کیا ہے ہر روز ایک حضور پر ہر روز ایک حضور پر تین بار سورہ زاریات پڑھنا ہے اول آخر 11-11 بار دروشی پڑھنا ہے بیچ میں تین بار سورہ زاریات پڑھ کر کے اس حضور پڑھ کر کے فوق دینا ہے اور اس کو وہ عورت کو کھا لینا ہے یعنی ہماری بہنوں کو اگر یہ عورات نہیں ملی ہے تو انشاءاللہ مل جائے گی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سورہ زاریات کو روزانہ ایک حضور پر پڑھ کر کے فوقنا ہے تین بار اول آخر 11-11 بار دروشی پڑھنا ہے روزانہ ایک حضور کھانا ہے روزانہ پڑھ کر کے کھانا ہے اگر آپ پڑھنا پائیں تو کسی مولوی صاحب سے کسی عالم صاحب سے آپ کسی امام صاحب سے آپ پڑھوا کر کے کھا سکتے ہیں اور کھائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں رکھے گا چالیس دن کے اندر انشاءاللہ حمل ٹھہر جائے گا جو لوگ اس سے نا امید ہو چکے ہیں تو ایک بار یہ کر کے دیکھ لیجی اگر آپ کے نصیب میں اللہ نے اولاد دیکھی ہے تو انشاءاللہ سورہ زاریات روزانہ کم سے کم تین بار ایک حضور پر پڑھ کر کے آپ کھائیں اول آخر دروشی پڑھ لیں چالیس دن لگاتار کرنا ہے چالیس دن کے اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو فل اطا فرما دے گا اگر آپ کے نصیب میں اولاد دیکھی ہیں آپ پریشان ہو چکے ہیں تو یہ آپ کر کے دیکھ لیجئے قرآن شرق کی برکتیں بے پناہ ہیں اور بے شمار ہیں ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے ہیں بس ہی کہ ہمارے نالیج میں اتنی باتیں نہیں آتی ہیں ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اب آپ پر سروری ہے کہ آپ اس پر عمل کریں میری غزارش ہے کہ آپ اپنے آپ نہ پڑھیں بلکہ کسی عالم صاحب سے پڑھوا کر کے روزانہ آپ کھائیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا میری آپ سے التماس سے غزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں اور لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ